اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپوس ٹیری کوکنگ آج میں آپ لوگوں کے لیے مزدار سے تیتر یا بٹیر جو ابھی آپ کہیں ان کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے لگے گی تو بسم اللہ کرتے ہیں پھر سب سے پہلے یہ میں نے تقریباً ٹو انڈرڈ گرام ہے ٹو ففٹی کرنے چلے ایک پودے ہی لیا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے جو مسائلے شامل کرنے ہیں اس میں وہ شامل کروں گی ایک ایک کر کے سب سے پہلے نمک ہے میرے سامنے تو میں نمک ڈالتی ہوں آدھا چمچ نمک ہے اور آدھا ہی چمچ حلدی شامل کروں گی اس میں جی آدھا چمچ حلدی شامل کر دی ہے اب یہ ہے کہ لال مرچ اگر زیادہ وہ ہو تیز تو ایک چمچ کافی ہے تو میں اس میں تقریباً دو چمچ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ زیادہ زیادہ تیز نہیں ہے مرچ تو اب اس کے بعد اس میں میں کالی مرچ ہنڈرڈ گرام ہے سو گرام کالی مرچ وہ شامل کی ہے اور مسالہ دہی زیادہ ہے اس وجہ سے مسالے تھوڑے تیز بھی رکھنے پڑ رہے ہیں اور چھے چمچ ہے یہ آئل کوکنگ آئل وہ شامل کی ہے اس میں اور اس کے علاوہ لیسن اور ادرک کے پاورڈر ہیں یہ دونوں ایک ایک چمچ یہ شامل کی ہیں اور تھوڑا سا تکہ مسالہ جو ہے وہ سٹیسٹ کے لیے نا یہ تکہ مسالہ وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ بس جس تھوڑی سی خوشبو کے لیے نا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ مسالے جو ہیں وہ یہ ڈرائے ہیں اور آئل بھی ہے تو آئل اچھی طرح ان کو مکس کرنے کے لیے تھوڑا سا آرام آرام سے اس کو مکس کریں گے اور جب اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو آمنے نا تیتروں کو اس میں ڈپ کر کے تو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو جلدی بنانے ہو تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے لیکن پانچ سے چھ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اس میں اور یہ تین ہے میرے پاس تیتر یہ تینوں کو میں نے اس میں ڈپ کر دیا ہے تاکہ ان کے اندر تک اچھی طرح جائے آرام سے اور تینوں کو اس طرح ڈپ کر کے تو رکھ دوں گی میں تو میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ کیسی لگی ہے آپ کو بہت مزدار بہت ہی اچھی رسپی ہے یہ بڑی مرغوب غزہ ہے یہ سردیوں کی تو اس کو یہ ہم نے رکھ دیا ہے جی یہ دیکھیں یہ میرینیٹ ہو چکے ہیں چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے تقریباً مجھے رکھے ہوئے اس کو آپ فرائی کرتے ہیں فرائی کے لیے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو آئل جو ہے گرم کرنا ہے ہم نے یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ایک پہلے ڈال کے میں آپ کو اچھے سے فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ کڑائی چھوٹی ہے تو ابھی ایک ڈال دیتی ہوں پھر دو اور ڈال لیں گے اس کو بہت اچھے سے بہت پیار سے دیمی آج پہ نا فرائی کرنا ہے تاکہ اچھا سا اس کا کلر بھی ہو اور گھل بھی جائے ہمارا تیتر تھوڑا سا یہ آڈ ہے تو اسی وجہ سے دیمی آج پہ پکائیں تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں ادھر سے نا ہاں جی اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے تھوڑا سا ہے ابھی اس سائیڈ سے پلٹ کے میں کر لیتی ہوں اس کو اسی طرح باری باری تینوں کو کر لینا ہے ہم نے اور بہت اچھی سی ہماری یہ ڈش اس طرح سے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے تینوں کو کر لی ہے تو ہماری ڈش ریج دی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے ریسپیز تو آج آپ کا اور میرا ساتھ بس اتنا ہی تھا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ